دوستو اگر کسی کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انکم کا کوئی سروت نہیں ہے اور اس کے پریوار میں کوئی نہیں ہے یا پھر ہے بھی تو کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے ان کے لیے یہ سکیم کام کی ہو سکتی ہے اب اس وقتی کو اپنی نیونتم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایسے مشکل وقت میں بینک آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا اور پنجاب نیشنل بینک سہت انہیں کئی بینکوں نے ریزرب مورگیج سکیم چلائی ہے جس میں آپ کو ہر مہینے کھانے پینے اور ضرورت کی چیزوں کو خریدنے کے لیے ایک نشچت رکم ملتی ہے دوستو اس سکیم کو لینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خود کا گھر ہونا چاہیے اس سکیم کے تحت بینک گھر کے اونر کو ریزیڈنشل پروپٹی اگینسٹ کے تحت ہر ماں ایک نشچت رکم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ریزیڈنشل پروپٹی بینک کے پاس گروی رہتی ہے گھر کے مالک کو یہ پیسہ باپس نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ مالک اپنے گھر میں رہ سکتا ہے دوستو ہر بھارتی ہے جس کی عمر ساٹھ سال ہے اس سکیم کا فائدہ لے سکتا ہے اگر پتی اور پتنی مل کر اس سکیم کا عویدن کرتے ہیں تو پتنی کی عمر کم سے کم اٹھاون سال ہونی چاہیے اس سکیم کے تحت بینک دس سے پندرہ سال کے لیے عویدک کو ہر ماں ایک تیہ رکم دیتی ہے دوستو یہ ہے آپ کے مکان کی قیمت پہ نربر کرتا ہے کہ آپ کو ہر ماں کتنے پیسے ملیں گے مال لیجئے آپ کے گھر کی قیمت پچاس لاکھ ہے تو سمجھ لیجئے کہ پندرہ سال کے لیے آپ کو ہر مہینے قریب نو ہزار روپے پرتی ماں مل سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکان گروی رکھنے سے بینک اس پر اپنا ادھکار کر لے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اس سکیم کے تحت آپ کو بینک کو کچھ نہیں دینا ہوگا جب کی بینک آپ کو ہر ماں پیسے دے گا دوستو آپ چاہے تو اپنی پروپٹی کسی کے نام کر سکتے ہیں لیکن بینک سے دستاویج تب ہی مقت ہوں گے جب سامنے والا وقتی بینک کو پوری رقم لٹا دے گا دوستو ایس بی آئی اس سکیم کے تحت تین لاکھ سے لے کر ایک کرو روپے تک کا لون دے رہا ہے مہیلاؤں اور انہیں لوگوں کو ایس بی آئی اس کے تحت گیارہ پرسنٹ بیاج در پر لون دیتا ہے وہی ایس بی آئی پینشنرز کو سلانہ دس پرسنٹ انٹرسٹ پر لون دیتا ہے اس سکیم میں بیاج در میں بدلاب ہوتے رہتے ہیں اس سمیں چودہ پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے دوستو بہتر سال کی عمر کے بعد سینئر سٹیجن کو پی این وی اس سکیم کو نہیں دیتا ہے دوستو بھارت میں اس سکیم کو لوگ نا کے برابر ہی لیتے ہیں جہدہ تر سینئر سٹیجن کو اس سکیم کی جانکاری نہیں ہوتی ہے یا پھر ان کا خرچ پریوار کے لوگ چلاتے ہیں اس لئے سینئر سٹیجن اس سکیم کو نہیں لیتے ہیں لیکن اگر آپ کا بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں ہے یا پھر بچے آپ کی آرتک روپ میں مدد نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں بینک کی یہ سکیم آپ کے لیے بہت کام کی ہو سکتی ہے تو دوستو بینک کے اس پینشن پلان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سکیم کا پتہ چل جائے اور آپ اس پینشن سکیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے کمنٹ بوکس میں لکھ کر جورو بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں